السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین تو آج ہمارا دوسرا پارا اور آج ہم دوسرے پارے کی متشابہ آیاتیں دیکھیں گے تو چلیں بلکہ اس تاخر کے شروع کرتے ہیں بنی رہی گا ویڈیو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تو اس میں آپ کو اکثر یہاں پر وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ یعنی یہ آیت جو ہے یہاں تک اس آیت کو مکمل اچھے سیاد کر لیجئے گا اور دوسرے جو ہے نیچے یہ آیت جو ہے اچھے سیاد کر لیجئے گا باقی ٹھیک ہے دوسرا صفحہ دیکھتے ہیں دوسرے صفحہ میں آپ کو جو ہے تیسرے پارے میں ہے اس بات کا خیال لکھئے گا اس کے علاوہ جو ہے یہ ومن حیثو ومن حیثو اور فولو وجوہکم شطرہو یہاں پر دیکھ لیجئے لئے اللہ ہے پیچھے کچھ اور ہے تو اس کو یعنی یہ آیت اور یہ آیت آپ اس کو اچھے سے ذہنشین کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس میں دو جگہ ہے تین جگہ ہے بلکہ یہ تین آیتیں اچھے سے ذہنشین کر لیجئے گا باقی ٹھیک ہے تیسرا صفحہ اس میں جو ہے آپ کو یہ آیت جو ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ آگے آرہا ہے تو یہاں پر دیکھ لیجئے گا پہلے مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيَّنَاتِ وَالْهُدَا ہے ٹھیک ہے نا اور نیچے آجائیے تو اس میں کہیں بھی کچھ متشابہاتیں نہیں ہیں بہرحال یہ جو ہے آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِفِ الْبَحْرِ بِمَا أَنفَوَ الْنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِمْمَائِن ٹھیک ہے نا مِمْمَائِن اس کو اچھے سے ذہنشی کر لیجئے گا اور اس آیت کو بس یہ دو آیتیں ہیں ان دونوں کو اچھے سے ذہنشی کر لیجئے گا آگے بڑھتے ہیں وَمِنَ الْنَاسِ مَنْ يَتَّخْضُ مِنْ دُنِ اللَّهِ اندادیں يحبونهم کو حب اللہ تو اس صفحے کے اندر جو ہے آپ کو یہ جو آیت ہے اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا نیز یہ آیت بھی اچھے سے یاد کر لیجئے گا نیز یہ آیت بھی اچھے سے یاد کر لیجئے گا اور یہاں پر دھیان دیجئے گا ایک جگہ لا یاقلون ہے تو اس کو جو ہے ذہن میں رکھئے گا تو یہ آیت سے یہاں سے یہاں تک جو بالکل ان تین آیتوں کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا اور نیچے ایک اور آیت ہے دیکھیں یہ یا ایو اللذین آمنو کلو من طیبات ما قصبتم بھی ہے اور یہاں یا ایو اللذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم ہے تو اس کو اچھے سے ذہن نشی کر لیجئے گا آگے بڑھتے ہیں اِنَّمَا حَرَّمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ تو یہ جو چھٹے پارے کی متشابہ آیت ہے بہرحال اس کو ابھی آپ ذہن میں رکھئے گا اِنَّمَا حَرَّمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَدَّمَا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ یعنی بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وہاں پر اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور اسی طرح اس آیت کو بھی اچھے سے یاد کر لیجئے گا اور اس آیت کو بھی اچھے سے یاد کر لیجئے گا باقی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں یَا اَيُّ الَّذِينَ آمُنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاسُ فِي الْقَتْلَ تو اس صفحے کے اندر آپ نیچے آجائیں حقاً علی المحسنین بھی ہے حقاً علی المتقین ہے یہاں ٹھیک ہے نا حقاً علی المتقین یہ ذہن میں رکھیے گا یہاں حقاً علی المتقین ہے ٹھیک ہے نیچے آجائیے تو یہاں جو ہے اس اب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اور شہر رمضان الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَلِّ الْنَّاسِ تو یہ اس صفحے میں بہرحال کوئی بھی متشابہ آیت نہیں ہے اس لئے کوئی مسئلہ نہیں چلیے اس کو ایسے رہنے دیجئے یہاں پر جو ہے تھوڑا سا متشابہ آیت ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا پہلے تو اس صفحے کو اچھے سے اس آیت کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا نمبر ایک پر اور نمبر دو پر یہاں وَقَاتِلُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ہے نہیں وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ تو اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیے گا وَيَقُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهِ بھی ہے تو وَقَاتِلُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ بس یہ آیت اور نیچے والی یہ ایک آیت جو ہے اچھے سے ذہن لشین کر لیجئے گا آگے بڑھتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص تو اس میں جو ہے آپ نیچے آ جائیں یہ جو ہے اس بات کا ذہن میں رکھئے گا محسنین بھی ہے اس لئے اور یہ جو ہے یہ آیت یہاں تک آپ مکمل طور پر اچھے سے یہاں پر اکثر حافظ قرآن کو متشابہ لگ جاتا ہے یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں 28 میں پارے کی متشابہ آیا تھے یہ تو اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا تو اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا اچھے سے یہ مکمل آیت باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُنَ انْتَبْتَغُ فَغْلَ مِنْ رَبِّكُمْ فَيِذَا فَذْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهِ انْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو اس صفحے کے اندر جو ہے کہیں بھی کوئی متشابہ آیت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیے تو آگے بڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلِبِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِسَامِ تو اس صفحے کے اندر بھی کوئی بھی متشابہ آیت نہیں ہے بہرحال چلیے اس کو بھی رہنے دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تو اس صفحے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی متشابہ آیت نہیں ہے البتہ یہ جو ہے یہاں پر کیا ہے یہ چوتے پارے میں تو اس کو یاد کر لیجئے گا اچھے سے ذہن میں رکھے گے یہاں پر ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ نہیں سب ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اس صفحے کے اندر یہ جو ہے یہ دسم پارے کی متشابہ آیت ہے اس کو اچھے سے ذہن شن کر لیجئے گا یا اِنَّ الَّذِينَ آمُنُوا الَّذِينَ حَاجِرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِیْسَ بِالِلَّهِ اُولَئِكَ يَرُجُّونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ٹھیک ہے نا بس اور یہ جو ہے کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَتِ ہے نہیں اس کو بھی ذہن شن کر لیجئے اس اس ٹکرے کو بھی اور اس آیت کو مکمل اور اس ٹکرے کو چونکہ آگے آیت آ رہی ہے لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تو یہاں پر ہے کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٹھیک ہے اور فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَانِ الْيَتَامَا قُلِ اسلاحُ اللَّهُمْ خَيْرِ اس کے اندر تھوڑا سا متشابہ لگ جاتا ہے حفاظِ کرام کو تو یہ آیت اس کو مکمل دور پر اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا اکثر اس میں آگے کے پیچھے پیچھے کا آگے ہو جاتا ہے تو اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا اچھے سے باقی سب ٹھیک ہے چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُعَاخِذُكُمْ تو یہ جو ہے ایک آیت یہ متشابہ والی آیت ہے تو اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھئے گا لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن يُعَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ تو یہ جو ہے اس آیت کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا مکمل ساتھویں پارے کے متشابہ آیت ہے اور باقی ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اتلاق مراتان میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کو بھی تھوڑا اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا اسی طرح اس صفحے میں بھی آپ جو ہے اس کو پہلے میں ہٹا دوں اس صفحے میں بھی آپ جو ہے فَإِنْتَ اللَّقَهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زوجن غیرہ اس صفحے کو بھی اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا اس میں بھی متشابہ آگے کا پیچھے پیچھے کا آگے ہو جاتا ہے اگر اس کی متشابہ آئیت آئے رہی ہے تو اس کو بھی اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا نیز اس صفحے کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا وَالْوَالِدَةُ يُرُزِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ عَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّزَاعَةُ تو اس میں جو ہے نا وَتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُ ایک آیت ہے تو کرا آیت کا یہ اور وَتَّقُ اللَّهَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير یہ بھی آپ اچھے سے ذہنہ شن کر لیجئے گا باقی سب ٹھیک ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ تَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ وَتَفْرِزُوْ لَهُنَّ فَرِضَ تو اس میں جو ہے دو آیت ہے ایک تو وَاللَّذِينَ يَتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ اَذِرُونَ عَزْوَاجِن یہ پیچھے گئی آیت ہے نہیں تو اس کو ذہنہ شن کر لیجئے گا یہاں پر ازواجون ہے اور کذلک یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تو ان دونوں آیتوں کو اچھے سے ذہنہ شن کر لیجئے گا اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ تو اس صفحے کے اندر جو ہے یہ جو آیت ہے ستائیس میں پارے کی متشابہ آیت ہے تو بہرحال اس کو ہم بتائیں گے نہیں چونکہ آپ کا ذہن جو ہے ادھر ادھر چلا جائے گا تو آپ کو صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے یہاں پر ہے ٹھیک ہے نا اور کبھی بھی جو صفحہ سنائیے گا اسی پر فوکس کے جئے گا مزید پر آپ فوکس نہیں کے جئے گا اس لئے میں جو آگلی متشابہ آیتیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں چونکہ آپ کا ذہن وہاں بھی چلا جائے گا تو جو ہے بس اسی پر فوکس کیجئے اس لئے میں نشان دے کر رہا ہوں کہ بس اسی پر آپ کو فوکس کرنا جو یہاں ہے بس اسی پر ٹھیک ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ اَن يَعْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةً تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةً تو اس سے صفحے کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی بھی متشابہ آیت میرحال نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہمارا دوسرا پارا مکمل ہوتا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح سے ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں اور وقت پر آپ کو ویڈیو مل سکیں ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ایک ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ